علی وائس ٹی وی کو دیکھنے والے تمام حواتین و حضرات اسلام علیکم دوستو اس کائنات کی خوبصورتی دلکشی اور اس کے رنگ نہ صرف اس میں مجود حسین مناظر کی وجہ سے ہیں بلکہ اس میں رہنے والے ان محلوقات کی وجہ سے بھی ہیں جو اللہ نے انسانوں کی خدمت اور اس دنیا کو رونک بخشنے کے لیے پیدا کر رہی ہیں کائنات کی رونک نہ صرف انسانوں سے ہے بلکہ اس کا ایک اہم ذریعہ چرند پرند بھی ہے جن کی خوبصورت آوازیں اور حسین بناوٹ اس محول کو کچھ اور ہی رہا نائی بخشتی ہیں اور یہ پرندیں اپنی ہوش الہان آوازوں میں صبح شام اللہ وزوجل کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی حسین بناوٹ اور کنکاری کو دیکھ کر بندہ بے احتیار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نیمت کو جٹلا ہوگی دوستو ویسے تو یہ تمام پرندے ہی اللہ کی عظیم مصوری کا حسین شکار ہیں اور اپنی اپنی حصوصیات رکھتے ہیں لیکن ان میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی دلچسپ اور حیران کن حصوصیات کی وجہ سے سب دیوں سے زیر بحث آ رہے ہیں انہی میں ایک نام فونگس اور فائر بیڈ کا بھی ہے یہ پرندہ اپنی کچھ گیر ممولی حصوصیات کی وجہ سے یہ مشہور ہے جس میں سب سے اہم بات اس کا صدیوں تک زندہ رہنا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی نہ ہتم ہونے والی زندگی ہے تو زیادہ بہتر ہوگا اس پرندے کے مطلق جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے یہ پانچ سو سال تک زندہ رہنے کے بعد خود کو جلا کر راک کر دیتا ہے اور پھر اسی راک سے اس کی نسل کا نیا پرندہ جنم لیتا ہے اس پرندے کے مطلق ہر تحضیب کے اپنے اپنے نظریات اور نام ہیں مثال کے طور پر چائنہ میں اسے روکن یا فین ہونگ کہا جاتا ہے فارسی میں سمرگ عربی میں آنکہ اور ترکی میں توغرل کہا جاتا ہے اس کے مطلق ایک بات جو تمام تحضیبوں میں یقصہ ہے وہ یہ کہ سب اس کو ایک مقدس پرندہ مانتے ہیں شریع اور مذہبی لحا سے بعض ممالک میں اسے بہت اہمیت دی جاتی ہے اس کا نشان اچھے شوگن کا اشارہ سمجھا جاتا ہے اس کی تاریخ کے مطابق یہ عرب اور قرون وستہ کے مبالک میں پایا جاتا تھا اور بعض جگہوں پر یہ کہا گیا ہے یہ عرب مبالک میں کوف کے پہاروں پر درہتو کی چوٹیوں میں بسیرہ کرتا تھا اور زیادہ تر سہراؤں کا باسی تھا اس کے علاوہ یہ قرون وستہ کی بہت سی کتابوں کا موضوع سہن بھی رہ چکا ہے جن کے مطابق اس پرندے کی سب سے اہم بات اس کا دوبارہ جنم تھا اور کچھ جگہوں پر یہ کہا گیا تھا کہ پانچ سو سال پورے ہوتے ہیں اس کے جسم سے خود ہی آگ کے شولے نکلنے لگتے ہیں اور اس کو جلا کر راک میں بدل دیتے ہیں پھر جب اس راک پر سورج کی شوائیں پڑتی تھی تو اس راک سے دوبارہ اسی طرح کا پرندہ جنم لیتا تھا جس کی حسوسیات بلکل اسی جیسی ہوتی تھی اور بعض روایات کے مطابق یہ چودہ سو سال تک بھی زندہ رہ سکتا ہے عربی اور قدیم یونانیوں کے مطابق اس پرندے کو تمام پرندوں کا بادشاہ مانا جاتا تھا کیونکہ یہ انتہائی طاقتور پرندہ ہوتا ہے اور اس کی بناوٹ اور صاحب اس قسم کی ہوتی ہے یہ اپنے پنجوں میں کسی ہاتھی کو اٹھانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ ایک اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس پرندے نے کبھی زمین کو نہیں چھوا اور اس قدر انچائی میں اٹھتا تھا کہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اس کی ظاہری بناوٹ بھی انتہائی خوبصورت ہوتی ہے یہ رنگوں کا حسین اور خوبصورت امتزاج ہوتا ہے اس کے پانک جامنی رنگ کے ہوتے ہیں اور دھوم نیلی سبز اور سنہری ہوتی ہے اور دیکھنے میں بلکل کسی اقاب کی ماند ہوتی ہے قدیم لوگوں کے نظریات کے مطابق اس کی ایک صفت یہ بھی ہے یہ پرندہ دنیا کے تمام انوم سے واقفیت رکھتا ہے اور بہت بیزرر ہے اور انتہائی وفادار بھی اسی حصوصیات کی وجہ سے اسے لائل بیڈ کا نام بھی دیا گیا تھا ہوتینوں حضرات مختلی محکین نے اس کے مطلق مختلی فرائد دی تھی پانچویں صدی اسوی میں ہیروڈوٹس نے اس کے مطلق کہا تھا کہ عربی ایک ایسے پرندے پر یقین رکھتے ہیں جس سے میں نے صرف تصویروں میں دیکھا رہا ہے اور یہ پرندہ پانچو سال بعد خود کو جلا کر نیا جنم لیتا ہے ان کا اس پرندے کے عقیدے کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ وہ سورج دیوتا کو ماننے والا ہے یہ اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر سورج دیوتا کی حدمت میں حاضر ہوتا ہے اور پھر اپنے جسم کو جلا کر راہ کر دیتا ہے اور پھر سورج کی شوائیں پڑھتے ہیں تو یہ نیا جنم لیتا ہے اور اس کے رنگ اس کو دوسروں سے جدا کرتے ہیں اس کے رنگ انتہائی حسین ہوتے ہیں اور اس کا نام بھی ان رنگوں کی وجہ سے رکھا گیا ہے دوستو یہ تمام داستانے اور نظریات اس پرندے کے مطابق ایک عرصہ دراز سے چل رہی ہیں لیکن مجودہ دور میں اس کا وجود فی الحال کسی نے نہیں دیکھا ہیر یہ کائنات مفوق کل فطرت محلوقات کا مسکن ہے ہم کسی بھی محلوق کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ چاہے تو پتھر میں بھی جان ڈال دے اس خالقے کائنات کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حسنہ فضائی لازمی کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کر کے ہمارا ساتھ دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ ہمارا ساتھ دیں